بیوی کی ناز برداری تہاں سب کو ہے نبی کو نہیں آئے بیوی کی خاطر کا اچھا ٹھیک ہے جو میں پسند نہیں ہے تو میں آج سے شاید نہیں پی ہوں آپ بھول گئے تھے کہ بات کہاں چھوڑی تھی کیوں چھوڑی تھی ذاتی مسئلہ جب کہتے ہیں نا کسی نوازے کو کندھے پہ بٹھا لیا یہ ذاتی مسئلہ کسی نوازے کو زبان چسا دی ذاتی مسئلہ تھا کسی بیٹی کے لیے احترام میں کھڑے ہو گئے ذاتی مسئلہ تھا اچھا کسی بیوی کے خوش کرنے کے لیے شہر چھوڑ دیا یہ ذاتی مسئلہ نہیں تھا گھر کی بات یا بیوی کے درمیان اتنا تو ہجاب رہنے کہا نہیں محمد بس رسول ہے کسی کا شوہر بات میں ہے میرا رسول پڑھ لے کسی کا بات بات میں ہے میرا رسول پڑھ لے کسی کا بھائی بات میں ہے میرا رسول پڑھ لے محمد کو دو ہیس سو میں نہ باتو کہ یہ شخصی زندگی ہے وہ منصبی زندگی یہ ذاتی زندگی ہے وہ نبول کی زندگی رسول مکمل رسول ہے اس کے شہر بھی اگر چھوڑ دے گا تو ہم ٹوکیں گے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو مجھ سے اجتناب کرنے والے کون خودانے نبی کو کتنا اپنا مطیب بنایا اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی پیر بھی نہ کرنا لاکھ دوکرین کافرین اور منافقین کافرین اور منافقین کی پیر بھی نہ کرنا ان کی پاٹنا بارنا اور اتنا اپنا پابن بنایا کہ بیوی کی خواہش پر شہد بھی نہیں چھوڑ سکتے پیغمبر جب ساتھی زندگی میں گھرینو زندگی میں بیوی کی خواہش پر شہد نہیں چھوڑ سکتے تو اون مت کریئے انہی کو امام اپنی خواہش پر جائزے بتایا وہ خدیر خمے کچاوے کا ملپر اپنی پانچی سے بناے گا آگے پہن جانے جو والوں کو پیچھے اپنی مرضی سے بلائے گا پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار اپنی مرضی سے کرے گا یہ جملہ اپنی مرضی سے کہے گا من کنت مولا افاظا علی مولا میں کس کا مولا ہوں حالی اس کے مولا ہے یہ بھی رسول نے اللہ کے حکم سے کہا تھا اور ہمارے عقیدے کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں بات کریں سلامت پہنے محمد محسن محمد یہاں بیوی کے درمیان سوچتے رہنا اس محسن پر رسول اپنی چاہنے والی چلیتی بیوی کی خاطر شہد جھوڑ نہیں سکتے اور اتنی بڑی عمت کو اکھٹا کر کے آئیے کوئی امام بنائے اپنی خواہش سے نہیں اپنی خواہش سے رسول نے اپنی خواہش سے یہ دیکھی اور اسی لئے کل احتدام مجلس میں میں نے ارز کیا تھا کیونکہ امانت جو ہے امانت کیا ہے؟ اپاعت کس کی اطاعت؟ اللہ کی اور رسول کی اللہ کی اور رسول کی اللہ کی اور رسول کی اب جب اعلان کیا ہے من کنت مولا جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ جو مجھے سمجھتا ہے کہ النبیو اولا مولا یعنی النبیو اولا اسی سورہ احزاب ہے جو اپنے نفس پر نبی کو حاکم سمجھتا ہے من کنت مولا وحاذا علی المولا اس کا یہ علی مولا ہے اب ابعاد کا تقاضہ اور بار امانت اٹھانے کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ نہ پوچھنا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے جہاں تم نے پوچھا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے تم خیانت کار کہلاؤ گے امانت میں خیانت ہو گئی امانت میں خیانت ہو گئی گیا وہیں پر نازے بندگی بھی گیا شرف انسانی بھی گیا ساری عظمت خات میں مل گئی چھاتے سے یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے جو کچھ پرمبر دے اسے لے اللہ مَا أَطَاکُمُ الرَّسُولُ فَحُزُو وَمَا أَطَاکُمْ عَنْهُ فَانْدَوْ جو رسول دے وہ لے اللہ اور جسے رسول روک دے او سے بات نہیں لہو جسے رسول رق دے Shape جو رسول دے رہے ہو رسول نے علی کی ذات آقا کی علی کون رسول کے دو موجز تھے جو ایک کا نام تھا قرآن دوسرے کا آئی اور سنو مسلمانوں غور سے جو لوگ موجزوں کا انکار کرتے ہیں تھوڑی دیر ہم ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں شرد الشمس کا انکار کر دو شق القمل کا انکار کر دو درختوں کی حرکت کرنے کا انکار کر دو سنگریزوں کے کلمہ پڑھنے کا انکار کر دو ہر موجزے کا انکار کر سکتے ہو اگر نہیں کر سکتے تو قرآن کا اور نہیں کر سکتے تو علی کا علی معجزہ مصطفیٰ کا نام ہے علی معجزہ مصطفیٰ کا نام ہے معجزے اللہ اپنے نبیوں کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے قرآن اللہ کا ہے دست مصطفیٰ پر جس طرح قرآن کتاب اللہ کی ہے دست مصطفیٰ پر ویسے ہی علی معجزہ اللہ کا دست مصطفیٰ پر بس گفتگو تمام کرنا ارچند کے میں نے پیش آروانانہ انداز سے نہیں کہتا کہ دو تین میرٹ میں گفتگو ختم کر دوں گا مگر کروں کیا علی کی گفتگو کئی ختم ہوتی ہے خاتل نہیں ہو سکتا بہت سی باتیں عرض کرنا تھا نہیں کر سکتا امانت اصل میں ولایت ہے اصل امانت ولایت ہے اس کے لئے اطاعت مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک کہ ولایت کو قبول نہ کریں ولایت کو قبول نہ کریں جب ولایت کو قبول کریں گے تو خدا سرفرازی ہتا کریں گے وہ آخری سرفرازی جس کا اس نے وعدہ کیا ہے کیا وعدہ کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہی عظیم ترین کامیابی حاصل کرے گا اچھا یہ شرق ہمارے لئے بھی پوری اترتی ہے اور یہ شرق خود حضرت علی ابنہ ابی پالب کے لئے علی ابنہ ابی پالب کی شہادت یاد ہے ابھی ایک منٹ کے لئے گریے پر ضب کیجئے گا میں ارہام مسائل کی طرف آخری جملہ علی کی زبان سے کیا نکلا ہے فزدو برمی فزدو ورمب کاما رمب کاما کی قسام میں کامیان ہو گیا فزدو ممید اللہ ورسولہ فقط فازا وہاں کہا گیا فازا علی تیرے فزدو اللہ کہہ رہے وہی کامیاب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پورا اترے علی کہہ رہے مجھے پہچانو مجھے میں اطاعت میں پورا اترا ہوں فزدو ورمب کاما رب کاما کی قسم میں مقامیان یہ جملہ کسی اور نے کیوں نہیں کہا اور کہا ہو تو تاریخ میں دکھا دو کوئی جھوٹی تھی روایر دکھا دو کسی اور نے کیوں نہیں کہا اس لیے کہ لوگوں نے حکومت حاصل کرنے چلیے تخت و تاک حاصل کرنے چلیے اقتدار حاصل کرنے چلیے جاہو حسم حاصل کرنے چلیے کہیں خدا کو چھوڑا کہیں رسول کو یہ تنہا علی تھا جس کے سامنے بار بار حکومت پیش کی گئی کہا گیا خدا اور رسول کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی اطاعت کرنی ہوگی علی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تاریخ تاریخ کہا یا علی یا علی آپ ہاتھ پڑھائیے ہم بیعت کریں گے مگر شرط یہ ہے اب تاریخ پڑھائیے ہم بیعت کریں گے تاریخ کا مطلب سناوں یا نہیں کسی کو ٹھیس نہ لگے علی سے جو بات کہی گئے وہ بات یہ کی کہ علی ہاتھ پڑھائیے ہم بیعت کریں گے شرط یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ سنت رسول اور سیرت شیخین پہ عمل کریں گے سیرت شیخین کی شرط لگا کر کہیں شکف نبوت تو نہیں ہو رہا تھا تاریخ ہے علی نے کہا نہیں ہمیں یہ شرط منظور نہیں ہے علی نے یہ شرط قبول نہیں کی کتاب خدا اور سیرت رسول کے علاوہ میں کسی کا پابند نہیں ہوگا جس باپ نے خدا اور رسول کے علاوہ کسی کی پابندی قبول نہیں کی اس کا بیٹا حسین کسی کی پابندی کیسے قبول ہے علی نے کہا تھا پھرست اور رب پھرکا حسین کی زبان حال دیئے ہی حسین کی زبان حال تو اس سے بھی ذرا آگئے ہیں میں نے پرسوں بھی کہا اور کل بھی کہا کہ جو اللہ کی بندگی کرے گا اس کو قیمت کون دے گا اللہ جو علم اور عشق دونوں نظر پروردگار کرے گا اس کی قیمت کون مقرر کرے گا خدا علی نے کہا تھا میں کامیاب ہوا رب کعبا کی قسم حسین نے کسی اور اندازم سجدے میں جب سر تھا سجدہ آخر تو زبان پر قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک فطرہ تھا اوفو بے اہدی اوفو بے اہدے کو خدا نے کہا تم ہمارا آہد پورا کرو ہم تم سے اپنا وعدہ پورا کرو حسین یہ تلاوت کر رہے تھے خدا کا کلام تلاوت کر رہے تھے گویا حسین کی صدای حالی بھی پروردگار میں نے اپنا کیا ہوا وعدہ اور اہد پورا کیا اب تُو اپنا وعدہ پورا کرو حجرکم علی اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا کیا قربانی دی ہے حسین کیا وعدہ پورا کیا ہے حسین حزیزو بات بلکل مکمل نہ ہو سکی میں شربندہ ہوں اور آئندہ آیا وہ انشاءاللہ اسی آیت پر گفتگو کرو بہت سے مزامین ابھی باقی ہیں لیکن بس حسین نے جس طرح بار امانت کو اٹھایا حسین نے جس طرح اہد پورا کیا وہ بے نظی رہے تھے قیام قیامت تک کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے